انہیں پچاس علی وزیر کہل کہ کبائلی مشہران آج اس ہاؤس میں موجود ہیں تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ساتھی ساتھ یہاں پر سلاب کی جو تباکاریہ ہوئی ہے پسنی سے لے کر بلوچستان سن اور خیبر پختنخواب کے مختلف فضلہ کرک اور ٹانک نورت وزیرستان مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی اس کے نقصانات ہوئے ہیں تو میں مشکور ہوں پرامنیسٹر صاحب کا کہ انہوں نے نوٹس لیا اور کل انہوں نے اس سلسلے میں میٹنگ ملائی ہے جناب سپیکر میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کی جو لا ان آرڈر کی سیچویشن ہے اس کے اوپر اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ اصلہ نہیں ہوگا لیکن مذاکرات پتہ نہیں کب ہوں گے اور کب وہ ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے ان سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے پورے علاقے کو ٹارگٹ ٹیک آور کر لیا ہے اور اصلہ ایسا میں تو آئیں یہ عید سے پہلے ہمارے چار ساتھی سنید حماد وقار اور صدی اللہ ان کو ٹارگٹ کیلنگ کر کے شہید کیا گیا پھر عید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی متبر اور کافی مضبوط آواز اس علاقے کی وہ آمن کیلئے کاری سمیدین ان کو شہید کیا گیا اسی سے پہلے وہاں ایک عیدک گاؤں کی ایک ویلیج کونسٹ کے شرمن ملک مرتضا کو اور کاری سمیدین کے ساتھ حافظ نومان کو شہید کیا گیا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے لیکن ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے دوسری طرف مسلسل ٹارگٹ کیلنگ ہو رہی ہے اور چار پانچ گھنٹوں کے اندر چار پانچ ٹارگٹ کیلنگ سٹو بیس گھنٹے کے اندر ہوئی ہے یہ پرس ہو اور یہ ایک الارمنگ سیچویشن صرف وزیرستان کی بات نہیں ہے شمالی یہ جنوبی وزیرستان کی بھی بات ہے یہ بنو کی بھی بات ہے یہ سوابی کی بھی بات ہے یہ سواد کی بھی بات ہے یہ پورا کا پورا پخت انخواہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی اور انٹرسٹنگ چیز جنب اس لکر یہ بڑی سوچ والی بات ہے پچھلے جنہوں ہماری جو پریس کانفرنس ٹی پی ایم ہاؤس میں وہاں پر عوامی نشنل پارٹی کے صبائی صدر نے ایک بات کی اور ایک خبر دی کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ پخت انخواہ کے وزیر اعلیٰ گورنر اور تین وزراء وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں اور اس بات کی ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی اور ابھی آج ہی سابقہ ترجمان ٹی ٹی پی کے احسان الاحسان کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا اور پھر میں نے کچھ صحافی سے اس کو ویرفائی بھی کروایا کہ یہ ان کا اپنے کاؤن ہے یا نہیں ہے اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر پخت انخواہ جو ریزائن کر گئے تھے ان کو بتے کے کال آئی تھی اور وہ انہوں نے کچھ ساتھیوں کو میرے ذریعے میرے سرور سوخ استعمال کر کے وہ جو تین کروڑ روپے سے زیادہ کا بتا مانگا جا رہا تھا وہ ہم نے کم کر کے پچھتر لاکھ کر دیا تو جناب اس پیکر یہ جب سیچویشن ہو جائے کہ صبح کا وزیراعالہ بتا دینا شروع کر دے گورنر صاحب کا بتا دینا شروع کر دے صبحی وزراء بتا دینا شروع کر دے تو عام عوام بشارے کیا کریں گے اور یہ اس پر بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر اسلام آباد میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کو بتے کی کالز آتی ہے کہ بھئی آپ لوگ نے جو کاروباری عزرات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلانے فلانے جگہ پر اتنے اتنے پیسے پہنچا دینا ہے تو یہ بڑی خطرناک قسم کے سیچویشن ہے ہمیں اس پر جو لوگ بھی جو لوگ کیا سے بات محسن داور صاحب آخری آخری جملہ جو لوگ بھی یہ مذاکرات کی آڑ میں ہمارے علاقے کو طالبان کے حوالے کر کر رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ پرامن دیکھیں مذاکرات ابھی نہیں ہو لیکن میں اس پورے پروسس کو اپنے علاقے کو طالبان کے حوالے کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہوں بہت شکریہ تینکیو